موسیقی السلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں افضا فاروک سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیٹلا فیکٹری ایریا میں دو نامعلوم موٹر سائیکل سوار ڈاکو کا ڈکیتی کی واردات کا معاملہ مولزیمان کو سیسٹیوی کیمرو اور دیگر ذرائع کی مدد سے ٹریس کیا جا رہا ہے متاثرہ شہری عمران کی مدیت میں دو کس نامعلوم مولزیمان کے خلاف مقدمہ درز مولزیمان کے گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے کر چھاپے مارے جا رہے ہیں مولزیمان کو جلد گرفتار کر دیا جائے گا دورانے واردات خاتون شہری کو زخمی کرنے والا ریکارڈی آفتہ متحرک لکیت اور سنیچر گینگ گرفتار گلشن راوی پولیس کی کاروائی ریکارڈی آفتہ مولزیمان اسامہ شہریار اور علی حیدر گرفتار ایس ٹی پیو گلشن راوی میر کاشیف خلیل لکیتی جھپٹا کے متعدد وارداتوں میں لاہور پولیس کو مطلوب تھے مولزیمان نے گلشن راوی کے علاقے میں حالیت دس وارداتوں کا بنکشاف کیا چند روز قبل مولزیمان نے خاتون شہری سے پرس چینہ اور خاتون کو مضاحمت پر زخمی بھی کیا تھا مولزیمان کو سیسٹی وی فوٹیج کی مدد سے گرفتار کیا گیا تینوں مولزیمان گلشن راوی کے رہائشی پچیس سے زائد وارداتوں میں لاہور پولیس کو مطلوب تھے مولزیمان کے قبضے سے دو پسٹول اور گولیاں بارہ موبائل فانس تیس ہزار روپے نقدی برامر مقدمات درچ مزید تفتیش عمل میں لائی جا رہی ہے اور گلشن راوی پولیس ٹیم کو شاباش الحمرہ میں وائس آف پنجاب الحمرہ فانون لطیفہ کی میدان میں ہیروز بننے کے موقع فراہم والا عظیم پلیٹ فارم بن چکا الحمرہ آل پنجاب مقابلہ گائی کی وائس آف پنجاب کا انعقاد کرنے جا رہا ہے آل پنجاب مقابلہ گائی کی وائس آف پنجاب کو حکومت پنجاب کے سر پر رستی حاصل ہے اس پروگرام میں ریجسٹریشن کی عمل کا جائزہ ایجلاس منقض ہوا ایگزیکیٹیو ڈائریکٹر الحمرہ ظلفکار علی ظلفی نے اس پروگرام کے کامیابی کو یقینی بنانے کے عظم کا اظہار کیا ایجلاس میں اس پروگرام کے پنجاب کے کونے کونے تک رسائی کے اقدامات کا جائزہ لیا صوبائی وزیر ثقافت کھیل اور امور نوجوانان تیمور مسعود کی قیادت میں نوجوانوں کو بھرپور موقع فراہم کیا جا رہا ہے ایگزیکیٹیو ڈائریکٹر الحمرہ ظلفکار علی ظلفی عدبی اور ثقافتی کی ترقی کے عمل میں الحمرہ اپنا پال اور متحرک گردار ادا کر رہا ہے غزر گیت اور فوق میں 35 برس تک کی عمر کے نوجوان شرکت کر سکتے ہیں ایڈیشن دو نویمبر سیمی فائنل تین نویمبر جبکہ فائنل چار نویمبر کو ہوگا آل پجاب مقابلہ ڈائیکی میں ریجسٹریشن کی آخری تاریخ دو نویمبر دو ہزار بائیس ہے پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے کے لیے ایک لاکھ دوسری کو پچاس جبکہ تیسری پوزیشن کے لیے تیس ہزار اناب رکھا گیا الحمرہ مستقبل کے ہیروز کی تلاش میں رہتا ہے اپنے سیداد سے بڑھ کر خدمات سر انجام دے رہے ہیں صوبے بھر سے سینکڑوں کے تعداد میں نوجوان آرٹسٹ خود کو ریجسٹریشن کروا رہے ہیں ایس پی کینٹ عیسیٰ سکھیرہ کے ہدایات پر کماروازوں کے گرد گھیرہ تنگ تھانہ غازی آباد پولیس کی کاروائی انیس چواریہ گرفتار ملزمان میں اختراباز زاہد صداقت نئی تنویر وغیرہ شامل ہیں ملزمان کو کیرم بورڈ پر بزریا ٹوکن رقم لگا کر جوا کھیلتے ہوئے موقع سے گرفتار کیا گیا ملزمان کے قبضے سے آلات کماروازیوں دعو پر لگی رقم برامر مقدمہ درج تحقیقات جاری اماربازوں گدہگروں اور کہبہ خانوں کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں چاری رکھیں گے ایس پی کینٹ عیسیٰ سکھیرہ سی آئی اے پولیس کے کرمینلز کے خلاف کاروائیاں چاری دکیت گینگ کے چار ارکان گرفتار بی پیو سید عمران کا رامت مخاری کی خصوصی ہدایات پر سی آئی اے صدر پولیس کی کاروائی دکیتی اور رہزنی کے متعدد سنگین وارداتوں میں ملوث مبشر اور فبچی ڈکیت گینگ کے جو چار ارکان تھے وہ گرفتار کر لیے ہیں ملزمان کے قبضے سے چھینے گئی نکدی ایک لاکھ ارپیہ تین موبائل فون اور اسلحہ برامت ملزمان موٹر سائیکل پر سوار ہو کر قصور اور اس کے گرد و نواح میں شہریوں سے رہزنی کی بارداتیں کرتے تھے سی آئی اے پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کو بروے کار لاتے ہوئے گینگ کو ٹریس کر کے گرفتار کیا ملزمان نے توران تفتیش شہر اور اس کے گرد و نواح میں نو بارداتوں کا انکشاف کیا مزید تفتیش جاری ڈی پیو سید عمران کرامت مخاری نے اچھی کار کردگی پر سی آئی اے ٹیم کو شاباشی دی جرائیم پیشہ افراد کے خلاف گلچن اکبال پولیس کی مختلف کاروائیاں تاریمی داروں سبزیمنڈی کے طرف منشیات فاروخ کرنے والا ملزم ناصر گرفتار منشیات فاروخ ناصر ریکارڈی آفتہ منشیات فاروخی کے متعدد مقدمات درچ تھے ملزم کے قبضے سے آدھا کلو گرام سے زائی ترچرس برامد مین روڈ پر خطرنا کرتب دکھانے والا ونویلر شہزیب گرفتار ونویلر ملزم شہزیب کے موبائل سے خطرنا کرتب دکھاتے ہوئے ونویلنگ کی ویڈیوز بھی موجود سڑک پر چلتی گاریوں کو روک کر اور اشارے پر کھڑی گاڑیوں کو بے کے لیے روک کر ٹرافک کو متاثر کرنے والا گدہ گر پیر بخش گرفتار گدہ گروں کے خلاف گریک ڈاؤن جاری ملزمان کے خلاف مقدمات درچ حوالات میں بند ایس ایچو گلشن اقبال افضال رو ایس پی اقبال ٹاؤن ڈاکٹر امارہ شیرازے کی گلشن اقبال پولیس ٹیم کو شاباش ایڈلائنز آپ نے جانی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز موسیقی